ایک طرف پنچشیر میں تالیبان اور انٹری تالیبان فورس سامنے سامنے ہیں تو دوسری اور تالیبان میں اب امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہے امریکہ کو تالیبان نے اب آخری الٹی میٹم دے دیا ہے یہ الٹی میٹم افغانستان سے نکلنے کا ہے اور جیسا کہ امریکہ نے افغانستان سے باہر نکلنی کی تاریخ اکتیس اغسط تے کی ہے اگر اس کے بعد بھی امریکہ سینک افغانستان میں رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے تالیبان آگے کوئی خطرناک قدم اٹھائیں کم سے کم تالیبان کی دوسری پریس کانفرنس سے یہی بات نکل کر سامنے آئی اکتیس اغسط دو ہجار اکیس افغانستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ تاریخ بہت اہم ہو گئی ہے تالیبان نے امریکہ کو افغانستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور اسی الٹیمیٹم کی ڈیڈ لائن ہے اکتیس اغسط کیونکہ تالیبان اب افغانستان میں اپنی سرکار چاہتا ہے اور اس اور اس نے قدم بڑھا بھی لیا ہے سکرین پر دکھ رہے اس شخص کو تالیبانی سرکار نے اپنا سب سے اہم کام دیا ہے اور وہ ہے افغانستان کی حفاظت کا ذمہ جی ہاں یہ ملہ عبدالقیوم زاکر ہے جسے تالیبان نے افغانستان کا نیا کاریوہک رکشہ منتری بنایا ہے کبھی گوانت ماو کی جیل کا قیدی رہا قیوم زاکر اب افغانستان کی رکشہ کا ذمہ سنبھالے گا افغانستان میں سرکار بنانے کے لیے تالیبان بہت بیچین ہیں اور اس کی یہ بیچینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس نے سیدھے سیدھے امریکہ کو افغانستان چھوڑنے کا الٹی میٹم دے دیا ہے تالیبان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 31 اگست تک اگر امریکی سینہ واپس نہیں گئی تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا 31 اگست کی تاریخ کو لے کر تو امریکہ بھی کافی گمبھیر ہے اب یہ گمبھیرتہ کس خاص بات کو لے کر ہے کہاں نہیں جا سکتا ہے مگر امریکہ لگتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ 31 اگست سے پہلے وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام پورا ہو جائے مگر آپ کام پہا ہے مگر آپ کو اپنی پید کن سے چیزی کے ساتھ بھی کیدی منی متح ہوگی گ میر آپ کو پورا ہے میر آپ کو اجنے کا ساتھ بھی کیدی یکی نہیں Pہتو میر آپ کے بعد اگر آپ کیا نظر اپنے کتے پہوری بیارت شکریتی یک کتے پہ لے ککتے پہ پر سیست کی اپنے کتے کنے پہ کچھ چیزی یک کتےポ جوی آنے والی 31 اگست سے افغانستان کی ستھیتی بدلنے والی ہے لیکن یہ بدلی ہوئی تصویر کیسی ہوگی اس پر فلحال کوئی بھی صاف طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہے 20 سال تک چین کی سانس لینے والا افغانستان 31 اگست کے بعد تالیبان کے راج میں کس طرح سانس لیتا ہے دیکھنا ہوگا بیورو ریپورت زی میڈیا